دنیا دھوکے کا گھر ہے اس میں خود پر ٹینشن ڈالیں آخرت کی تیاری کریں ٹینشن ڈالنے کا معنی آخرت میری کیسے بنے گی دنیا سے میں ایمان کے ساتھ کیسے نکلوں گا مجھ سے میرا اللہ راضی کیسے ہوگا ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا ٹینشن کا کوئی فائدہ ہے میں نے کہا جی بہت فائدہ ہے کہتے ہیں وہ کیسے میں نے کہا آپ نے سکول کتنا پڑھا ہے کہتے ہیں میں نے الحمدللہ ماسٹر کیا ہے تو میں نے کہا جب آپ کے امتحانوں کے دن آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کھیلتے کودتے زیادہ ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے کہا پیپروں کے دن آتے ہیں تو آپ زیادہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں محنت میں لگ جاتا ہوں اگر میں پیکج لگاتا تھا موبائل پر تو ان دنوں میں پیکج نہیں لگاتا کوئی گف شپ کو ٹائم زیادہ دیتا تھا تو وہ ٹائم نہیں دیتا بلکہ میں خود کو فاب Campbell رکھتا ہوں کہ یار مجھے پڑھنا زیادہ ہے مجھے پڑھائی پر زیادہ زور دینے میں پوزیشن ہولڈر بن سکو تو میں نے کہا ٹینشن کیوں لیتے ہیں کیا ضرورت ہے کہتے ہیں یہ اس لئے محنت کرتا ہوں تاکہ نمبر زیادہ ملیں میں نے کہا میرے بھائی یہی دنیا اور آخرت کی مثال ہے یہاں پر محنت زیادہ کر آخرت میں کامیاب اچھے نمبروں سے ہو جائے گا دنیا کی محنت کے لیے دنیا کی امتحان کے لیے دنیا کے پیپر اور پرچوں کے لیے ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں خود کے معاملات میں خود کو ہٹا کر علیدہ تنہا بیٹھ کے گھر ملنے بھی جاؤ نہ تمہارشتہ داروں کہتے ہیں بیٹا جنیت کے کمرے میں نہ جانا وہ تو تیاری کر رہا ہے اس کے پیپر ہے بیٹا آپ میری جوئریا بیٹی کو ڈسٹرپ نہ کرنا بات میں آپ کو اسے تکلیف نہ دینا وہ تو تیاری کر رہی ہے اس کا تو کل بہت مشکل پیپر ہے اچھا دنیا کا پیپر ہو تو اس کی تیاری اور آخرت کے پیپر کے میں کوئی تیاری نہیں ہے آخرت کے اوپر جو کہے نا تو بندے نے آخرت اللہ پر چھوڑی ہوئی ہے آج کل کسی کو دین کی بات سمجھاؤ تو لوگ ہمیں کہتے مولانا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے تو میں بعض وقت حران ہوتا ہوں کہ جو اللہ غفور الرحیم ہے تو اس کا کیا مانا اللہ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں تو دل سے رج کر اس کی نافرمانی کرو دل لگا کر اس کی جو انا حکام کو توڑو یہ غفوریت ہے یہ رحمیت ہے یار اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اسی غفور الرحیم نے فرمایا فَسْتَ بِكُ الْخَيْرَاتِ اسی غفور الرحیم نے ہمیں نماز، روزِ حج، زکاة، ازان، نکاح، طلاق، غمی، خوشی یہ تمام حکام بتائیں کہ ایک ایک کی حدود قائم ہیں اور آج کل لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور اس پہ بندہ سمجھنا بھی نہیں